دوستو آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ میں نیو زیلنڈ کے حلاف اہم ترین مقابلے کے لیے پاکستانی کوچ میکی آرثر نے پاکستان کے گیارہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر لیا دوستو پاکستانی سکوارڈ میں تین ہترناک تبدیلیاں سامنے آگئی دوستو وائس کپتان شہدابہان انجری کے باعث آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ سے باہر ہو گئے دوستو شہدابہان کی جگہ کس کے لڑی کو پاکستانی سکوارڈ میں شامل کیا جا رہا ہے کون سے ہترناک تبدیلیاں پاکستانی سکوارڈ میں آگئی ہے پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نابی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ کا سب سے بڑا مقابلہ پاکستان اور نیو زیرنڈ کے درمیان کل کیلہ جائے گا دوستو نیو زیرنڈ کے حلاف بڑے اور اہم مقابلے سے قبل پاکستان کے پلائنگ 11 کا اعلان کر لیا گیا دوستو پاکستانی کوچ میکی آرٹر نے پاکستانی سکوارڈ میں تین ہترناک تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا ہے دوستو یاد رہے کہ شداب ہن انجری کا شکار ہو گئے تھے اور وہ آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ سے باہر ہو گئے جبکہ ان کی جگہ ابرار احمد پاکستان کے مین سکوارڈ میں شامل ہو گئے ہیں دوستو ابرار احمد کل آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ میں اپنے ڈیبیو میچ کا آغاز کریں گے جبکہ زمان ہن کو بھی پاکستانی سکوارڈ میں شامل کیا جا رہا ہے دوستو امام الحق کو ایک بار پھر پاکستانی سکوارڈ سے ڈراب کر لیا گیا ہے جبکہ فاہر زمان ان کی جگہ پاکستانی سکوارڈ میں بدستور شامل ہوں گے دوستو اسام امیر کو بھی ڈراب کر لیا گیا محمد نواز بھی پاکستانی سکوارڈ میں شامل نہیں ہوں گے جبکہ ان کی جگہ فواز بلدر محمد وسیم جنئر ایک مرتبہ پھر پاکستانی سکوارڈ میں شامل ہوں گے دوستو سعود شکیل کی جگہ آغا سلمان کو پاکستانی سکوارڈ میں شامل کیا جا رہا ہے دوستو پاکستان کی پلائنگ یہ 11 ان 11 کلاریوں پر مشتمل ہوگی اوپنر فاہر زمان، عبداللہ شفیق، نمبر تین پر بابر آزم، نمبر چار پر محمد رزوان، نمبر پانچ پر افتحار احمد، نمبر چے پر عبرار احمد، نمبر سات پر شاہین شاہ آفریدی، حارس رعوف، محمد وسیم جنیار اور حسن علی پاکستانی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے دوستو پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان جو بھی میں جیتے گا وہ سیمی فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر سکتا ہے اگر پاکستان نے نیوزلینڈ اور انگلینڈ کو ہرا دیا تو پاکستانی ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی جبکہ نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم ورڈ کپ سے باہر ہو جائے گی